اہم خبر آپ کو دیں تحریک طالبان پاکستان کے جانب سے ایک بار پھر ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنو آپریشن کے بعد سپاہ سالار جنرل آسم منیر کا وزیرستان ایس ایس جی ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی اہمیت کا حامل بنو میں آپریشن میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد مارے جانے سے ٹی ٹی پی بھی اپنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے بنو آپریشن میں یرغمال بنائے جانے کی صورتحال کی تاریخ کے کامیاب ترین آپریشن میں سے لکھا جائے گا آپریشن بہترین پیشہ ورانہ طریقے اور انتہائی سبر آزمہ مراحل میں کیا گیا فوج نے پیچیدہ ماحول یا کسی اور فیکٹر کا کوئی پریشر نہیں لیا کامیاب آپریشن کے بعد آرمی چیف کا ایس ایس جی اور وزیرستان کا دورہ فوج عوام اور دہشت گردوں سب کو مضبوط پیغام گیا آرمی چیف نے واضح کیا کہ لڑائی کو دہشت گردوں کے گھر تک لے جائیں گے آرمی چیف نے دہشت گردی کے گھڑ جوڑ کو حتمی طور پر توڑنے کا پیغام بھی دیا مزید جانیں گے ڈپنی بیرو چیف اسلام آباد علی شیر سے علی شیر بتائیے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل آرمی چیف جنرل آسم منیر نے گوشتہ روز جو دورہ کیا تھا شمالی وزیرستان کا اور تربیلہ کا اس کے حوالے سے جو اسکری ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جب ایک بنو آپریشن ہوا تھا سیٹیڈی کے حوالے سے وہاں دہشت گردوں کے بہت سے ساتھی مارے گئے تھے یہ کاری ضرب تھی دہشت گردوں کے اوپر اور اس کا بہت اچھا پیغام گیا ہے دہشت گردوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے جو مارے جانے والے ساتھی تھے وہ ان کے بہت ہی اہم لوگ تھے اور جو آرمی چیف نے اسی وقت جو ہے اگلے ہی روز جا کے جو دورہ کیا ہے اگلے مہرچوں کا اس نے جوانوں میں بہت اچھا پیغام گیا ہے پاکستان کے عوام میں بہت اچھا پیغام گیا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف نے یہ واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کی جو انہوں نے لڑائی شروع کی تھی وہ ان کے گھر تک لے کر جائیں گے یہ ایک بنیادی میسج ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پاکستان کے عوام پوج اور جو ہے انہوں نے فورسز نے مل کر جو ہے وہ جو پیغام دیا ہے کہ دہشت گردوں کو کسی بھی صورت پاکستان کی سیکیورٹی سے جو ہے وہ کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور ہر صورت دہشت گردوں اور ان کے صولتکاروں کا گٹ جوڑ جو ہے توڑا جائے گا یہ تمام جو ہے وہ کہنا ہے عسکری معارین کا جو ان تمام عمور پر نظر رکھتے ہیں کہ آرمی چیف کے جو دورہ شمالی وزیرستان اور تربیلہ ہے اس کے اثرات جا ہوئے ہیں بہت شکریہ علی شیر آپ سے اس بارے میں مزید بھی جانتے رہیں گے